بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر ڈاکٹر محمد راشد مجددی آل انسار ایک دفعہ پھر دین و دنیا پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے آج ہمارے سٹوڈیو کی زینت بنے ہوئے ہیں گجنوالا کے شعبہ تعلیم کے جانی مانی شخصیت پروفیسر علاؤدین میں ان کو سمیم قلب سے اپنے سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں ان سے گفتگو رہے گی اور میرے دائیں طرف موجود ہیں نوجوان سکالر ہیں پروفیسر علیہ باس ہم ان کو بھی اپنے سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کرونا وباق کی وجہ سے ہمارے ہاں نظام تعلیم بلکہ پوری دنیا کے اندر نظام تعلیم تابطل کا شکار رہا ہے اسی تناظر میں مکمل تو نہیں لیکن کسی قدر امتحانات آج کل میٹر کے اگزیم ہو رہے ہیں تو آج اسی تناظر میں ہم اپنے سٹوڈیو میں اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے کہ یہ امتحان ہوتا کیا ہے امتحان کیوں ہوتا ہے امتحان کا فائدہ کیا ہے اسی تناظر میں بات کرنے کے لیے میں پروفیسر علاؤدین صاحب سے ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ امتحان یا عزمائش ہوتی کیا ہے بہت شکریہ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتحانات اصل میں طالب علم کی صلاحیت کو اس کی ability کو اس کی capabilities کو پرکھنے کا جج کرنے کا چیک کرنے کا ایک ذریعہ ہے ایک طریقہ ہے گو کہ یہ لفظ اپنے اندر بہت سے معنی رکھتا ہے ہم چونکہ طالب علموں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس سے پہلے اگر لفظ کی طرف جائیں تو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو بھی امتحانات میں ڈالا گویا کہ ازل سے ابتہ کیے امتحانات کا سلسلہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے سب سے زیادہ امتحانات دینا پڑتے ہیں ٹھیک تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب نے ترہ ترہ کے امتحانات دیے اور سب سے زیادہ آزمائشیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے ساتھ برداشت کی حدیث پاک میں بھی آتا ہے پروفیسر جس سے کوئی اشارہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جتنا تمام انبیاء کو ستایا گیا ان تمام انبیاء کی نسبت مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا اور سجیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتی تھی سبت علیہ مصائب کہ مجھ پر اتنی مسئیبتیں اتنی آزمائشیں اتنے امتحانات آئے ہیں کہ اگر وہ آزمائشیں رات کے اوپر ڈال دی جائیں رات اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے رات کی سیاہی اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے دن کے اندر تبدیل ہو جائیں اور اگر دن پر ڈال دی جائیں تو وہ اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے زیادہ امتحانات لیتا ہے اور وہ انبیاء اکرام ہیں اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جو لوگ انبیاء سے پیار کرتے ہیں جو زیادہ پیار کرتا ہے اس سے زیادہ امتحانات لیے جائیں گے اور جو درجہ بدرجہ کم ہے تو اس سے کم امتحانات ہیں اور جو ہمارے جیسے ہیں ان سے بہت کم ہیں اور اللہ محفوظ فرمائے کامیاب فرمائے سب کو پروفیسر صاحب یہ بتا رہے ہیں دو چیزیں انہوں نے ہائلائٹ کی ہیں ایک تو قابلیت کو جانچنے پرکھنے کے لیے امتحان مقصود ہوتا ہے اور دوسرا جو بھی اللہ رب العزت کا پیارہ برگزیدہ ہوگا اللہ رب العزت اس پر آزمائش تاری کرتے ہیں قرون پاک کے اندر بتیس سے لے کر ساٹھ کے قریب یہ سیگوں کا کچھ فرق ہے تقریباً بتیس مقامات پر اللہ رب العزت نے آزمائش کا ذکر کیا ہے بتیس سے زیادہ مقامات پر آزمائش کا ذکر کیا ہے باغ مقامات پر اللہ رب العزت نے کھلم کھلا فرمایا ہے یہ کھلم کھلی آزمائش ہے تو میں پروفیسر علی عباس صاحب کے طرف آتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ کیا آزمائش میں پڑھنا ضروری ہے جیسا کہ پروفیسر بتا رہے تھے کہ قابلیت کو جانچنا ہے تو کیا انسان کا آزمائش میں پڑھنا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا واحد کی حمد و سنہ کے بعد درود ان ہستیوں پر جن کے لئے درود اترہ ہے آپ نے جو ابھی سوال کیا انتحان یا آزمائش کا اس میں پڑھنا کیا ضروری ہے کیا انتحان دینا ضروری ہے تو اگر تو اس میں ہم لفظ استعمال کریں ضروری یا ضرورت کا تو پھر اس میں راہ فرار کی ایک گنجائش نکلتی ہے جیسا کہ نماز ہے وہ ہم پہ فرض ہے اب اس میں فرار کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح جب انسان پیدا ہوتا ہے اور موت تک چاہتے نہ چاہتے ہوئے انتحانات میں سے گزرتا ہے اس کو گزرنا پڑے گا دیکھیں گزرنا پڑے گا اور گزرتا ہے ٹھیک ہے امتحان انسان کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے سب سے بہلا امتحان کیا ہے کہ اس نے والدین کا احترام کرنا ہے ٹھیک اب والدین کا احترام کرنا والدین کی اطاعت کرنا یہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے صحیح ہے وہ امتحان چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کو اس امتحان سے گزرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے پھر اس کا ایک تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک شعور کی جو کیفیت یا شعور کا دور جو ہے اس کا شروع ہو جاتا ہے تو اس بھی اس کو امتحان کا سامنا کرنا پڑے ہیں تو ہر صورت میں سان چاہتے نہ چاہتے ہوئے امتحانات میں سے گزرے گا اور اسی امتحانات میں سے گزرے کے بعد اس کے لیے دنیا میں بھی کامی ناکامی کا نتیجے سور پر سامنے آئیں گے اور اس طرح آخرت میں بھی جو دنیا میں اس نے کیا ہے دنیا میں جو اس نے کیا ہے آخرت بھی اسی امتحان کے بلگوے پر اس کو ہے وہ اجر سے اجر سے اوازہ جائے گا اور اجر کسی بھی صورت میں سکتا ہے اجرد کی صورت میں یا دوزخ کی صورت میں جیسا کہ آج ہمارا جو یہاں سلسلہ افتگو ہے یا موضوع افتگو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہے ٹھیک تعلیم کے لیے جو امتحان نہ ہے وہ ضروری ہے کہ اگر وہ کی تعلیمی ادارے میں داخل ہو گیا ہے سکول ہے کونج ہے یونیورسٹی ہے جب تعلیمی ادارے میں داخل ہو گیا ہے تو اگلی جماعت میں جانے کے لیے جو اس نے اس دورانیے میں تعلیم حاصل کیا اصلا کوئی اگلی جماعت کا سٹوڈنٹ ہے تو اس سے اس حوال سے پہلے پوچھا جائے کہ ایک سال میں اس نے کیا کوئی بڑھا ہے اس نے امتحان کیونکہ امتحان کا مطلب کیا ہے کہ ڈسین لینا کہ اس کو اگلے مرحے میں داخل کرنا ہے یا نہیں کرنا پروسر صاحب نے علیہ صاحب نے پروسر لاودین صاحب کی تقید کی ہے کہ اسی قابلیت کو جانچنے کے لیے امتحان سے گزرنا ضروری ہے تاکہ اس کو اگر کسی عدے پر متمکن کیا جانا ہو تو یہ جانچا ہے کہ کیا واقعی وہ اس قابل ہے ہمارے ساتھ رہی کا حضر ہوتے ہیں بلکے بعد پندرہ سالوں سے مارا رانومر جنرس کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور چیز میں ہمیں سیسوائز رہتے ہیں پرائیز اچھی ہے ان کے مارا رانومر کے سمروں میں ہر منہ سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور ہے یعنی کہ ہر چیز ہمیں آئیلہ ہمیں ہوگیا ہم ابھی آتے ہیں رانومر جنرسٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو کہوں گی سب کہوں گی کہ رانومر جنرسٹور پر ہی آئیں سب کچھ ملتا ہے اس بھی رہتا ہے کہ ہم قریب ہیں اور بہت اچھی شوپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز ہی ریزنیبل ہے گزش ستائی سال سے شہریوں کے احماد نے ثابت کیا کہ ہم ان توقعات ضرورتوں کو ترجانتے ہیں یہاں پر ملنے وہ تمام اشیاء مثلاً وزی، داری، چاول، گھی، مسالات ڈرائیوٹس، حلوات، بیگت، کروکری کاسمیٹکس، انڈر گارمیٹس، کھلونے، سٹیشنری پروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر شیاں کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنے منفرد مقام رہی ہیں وہ بھی انتہا مناسب قیمتات تو اب اپنے قریبی سٹو پر وزید کیجئے رانہ اور گروپ آف سالیس میار پر کوئی سند ہوتا نہیں رگز یہ ہے پہچان گجراوالا کی میں رانہ امر سٹور کی گراسری پر آئی ہوئی یہ بہت اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچیز انکریز ہوں کجراوالاکل یہ بہت ہی بہترین ہے ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسب مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ یہ مزید برانچیز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانہ امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پر ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ امر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ امر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ امر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ امر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں گجرمالا کا معروف ٹینل رکس آج ہم سٹوڈیو میں بات کر رہے ہیں امتحانات کے سلسلے میں وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم پروفیسر علی عباس صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ عمل کے اعتبار سے ہمارے پاس دو جہتیں ہیں دنیا کی اور آخرت کی تو میں پروفیسر صاحب سے گزارش کروں گا اسی تسلسل کو جوڑتے ہوئے ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ امتحان میں کامیابی کے لیے وہ سب سے اہم جو چیز ہے وہ کون سے ہونی چاہیے چونکہ پروگرام میں بریک میں جانے سے پہلے جو ہماری بات ہو رہی تھی تو ہمارے ہاں عمل کا جو نتیجہ ہے وہ دو طرح کا حامل ہے یعنی دین کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اس بھلائی کا جو نتیجہ ہے وہ دنیا میں ہمیں نظر نہیں آرہا ہوتا ٹھیک ہے تو نتیجہ نظر نہ آنا بعض اوقات ہمیں مایوسی میں لے جاتا ہے اور وہی عمل جو ہم نے آج اچھا کیا ہے ممکن ہے کہ کل اس شوق سے خلوص سے جذبے اور ایک فکر کے ساتھ نہ کریں ٹھیک ہے جب انسان کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ کچھ نتائج دنیا میں ملیں گے اور کچھ آخرت میں ملیں گے جس کے ذہن میں جس کی فکر میں جس کے شعور میں جس کے ایمان کا حصہ یہ بات ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے اگر اس کے نتائج اس کو دنیا میں نہیں ملیں گے تو آخرت میں ضرور ملیں گے یہ بھی کھل اس کرونے پاک کے آیت کے طرف سارا کر رہے ہیں میں بھی بات کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے کتاب ہدایت میں ہدایت انسانی کرتا ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا عمل ضائع نہیں کرے تو ہمیں عمل کو ہر دو حوالوں سے دیکھنا ہے اس سے ہمارے اندر پھر خلوص پیدا ہوگا شوق جذبہ پیدا ہوگا ہمیں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم عارضی فائدے وقتی فائدے اور دنیاوی فائدے کو دیکھتے ہیں اور بہت بڑے بڑے آمال ہم نہیں کرتے میں آپ کی اتائید کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دار العمل کے حوالے سے فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو کہ جیسے اگلے ہی لمحے مار جانا ہے اور دنیا کے کام یوں کرو کہ جیسے کبھی نہیں مرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور مجھے پتہ لگ جائے کہ قیامت آنے والی ہے تو میں پھر بھی وہ پودا لگاؤں گا تو ظاہر ہے اس کا کوئی فوری نتیجہ تو نہیں ملنا اب اس کے ساتھ ایک اور بات ہے تو یہ ہمیں بتایا ہے کہ عمل کریں اچھے والا جو انسانیت کے فائدے کے لیے انسانیت کے فائدے کے لیے تو بعض اوقات دنیا میں رہتے ہوئے نتائج نہیں ملتے اور یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک تیشدہ حقیقت ہے اس سے انکار نہیں گیا رہا سکتا کہ بہت سے کام ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام تو اس وجہ سے کیا مطلوبہ حدف ملا ہی نہیں ہے اب ہم نے ابھی قرآن کے آیت کا حوالہ بھی دیا کہ خدا تعالیٰ کسی کے عمل کو ظاہر نہیں کرتا اب دوسرا مرحلہ یہ ہے بات کا کہ ایک مزدور ہے بہت محنت کرتا ہے اس کی محنت کا اس کی فکر میں جو بات ہوتی ہے اس کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے وہ کامیابی ہوتی ہے مطلب کشادگی ہوتی ہے کہ رزق کشادہ ہو جائے جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ آسانی سے اور آرام سے مجھے مجسر آجیں لیکن اتنی محنت کے باوجود ملتی نہیں محنت اور عمل یہ ایک انسان کی ذاتی کاوش کا نام ہے کامیابی اور ناکامی یہ خدا تعالیٰ کے فضل کا نام ہے جس سے خدا راضی ہو جائے اب دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں اب حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بات کر لی جائے انہوں نے کسے غزالی کا مطالعہ کیا تھا ہم آج غزالی بننے کے لیے حضرت امام غزالی کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے کسا غزالی کا مطالعہ کیا تھا ہم نے جانا ہے دین اور دنیا میں کامیابی کے لیے کس طرف جانا ہے کائنات کے نبی اس وقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پروفیسر صاحب کرنے پاکیس آئی کے طرف اشارہ کر رہے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرات حسنا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا فرما آخرت میں بھی اچھا عطا فرما میں یہاں ایک بات آپ کی کاٹ رہا ہوں بے حد معذرت سے کہ ہر عمل کرنے سے پہلے انسان کے ذہن میں یہ دونوں حوالے ہونے چاہیے پھر اس کے عمل میں خلوص پیدا ہوگا جوش آئے گا جذب آئے گا پھر وہ مزید اچھے عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خود ہی عمادہ کرے گا پروفیسر بڑے خوبصت انداز سے ہمیں اس بات کے بضاحت کر رہے تھے دنیا میں کامیابی کے لیے ہمیں کیسے امتحان کی تیاری کرنا چاہیے میں پروفیسر علاؤدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ تو بات ہو رہی ہے کہ جو امتحان دیتا ہے اپنی قابلیت کو میار پر پورا اترنے کے بعد کسی احدے پر پہنچ جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے ہمارے سامنے ایگزیمپل موجود ہیں مثالیں موجود ہیں بندہ قابل نہیں ہے اس کو پھر بھی کامیابی مل گئی ہے ایک تو قابل ہے محنت سے وہاں پہنچا ہے اور ایک قابل نہیں ہے وہ وہاں پہنچ گیا ہے یہاں میں بات دوں گا چونکہ باری آپ کی ہے کہ کامیابی جیسا ہے کہ میں نے پہلے وہ خدا کے فضل کا نام ہے خدا کے فضل کا نام ہے اس میں بھی شک نہیں ہے کہ محنت کرنے والا عمل کرنے والا اللہ کا دوست ہے اگر اس کو دنیا میں اس کے عمل یا محنت کا عجر نہیں ملا تو پروردگار نے محفوظ کر لیا وہ اللہ کی نگاہ میں ایک مقرب لیکن نتیجہ انشاءاللہ اس کو آخرت میں ضرور ملے گا جی بہت شکریہ سر اصل میں یہ جو کچھ لوگ ہیں جو بغیر کوشش کے جنہیں کامیابی مل جاتی ہے یہ ایکسپشنل کیسز ہوتے ہیں ایک بندے نے بڑی محنت کی ڈاکٹر بن گیا جی اپنا جو ہے وہ اچھی جاب مل گئی ایک بندہ جو ہے اس کے ایک انکل کروڑ پتی تھے وہ فوت ہو گئے ان کا کوئی بھی نہیں تھا آگے پیچھے اور اسے اچانک ایک ہسپیٹل کا وہ مالک بن گیا اب وہ سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کے ملازم ہیں جی تو یہ کامیابی اس طرح کی یہ ایکسپشنل کیسز ہیں اور اس کو ہم اس بندے کی کامیابی نہیں کہتے یہ اس پہ خاص کرم کہہ دیں اللہ کا ہو گیا یا اچانک اسے کوئی ایسا فائدہ ہو گیا یہ ایکسپشنل کیسز ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ جب نائنٹی پرسنٹ اب ہر بندہ محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا ہم تو کوشش کر سکتے ہیں کامیابی تو جیسے سار نے فرمایا ہے کہ اللہ نے دینی ہے کامیابی تو اللہ کے پاس ہے اور پھر دین و دنیا کی جو تعلیم ہے وہ بھی ہم اس کو ڈیفرینشیئٹ کام کھا کر رہے ہیں کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں گھوڑے تیار رکھو یہ طاقت کی علامت ہے تو اس کا مطلب طاقت کہاں سے تیار رکھیں گے کہ مارڈن آپ ٹیکنالوجی لیں گے دشمنوں کی گھات میں بیٹھو کیسے گھات میں بیٹھیں گے آپ تو تب ہی بیٹھیں گے کہ جب وہ تو ہمارے اپنے راکٹ سے اپنے اس کے کہلیں سپیس سے ہمیں چیک کر رہے ہیں فرسی صاحب نے ہمیں واضح کیا کہ یہ ایکسیپسنل کیس ہوتے ہیں استثنائی کیس ہوتے ہیں ورنہ اللہ رب العزت کا جو طریقہ کار ہے وہ محنت والے کو عجر دینا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہی گا حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد رگز یہ ہے پہچان کچھ راوالہ کی میرانہ ہمار سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں ہوں گجرہ والے کے لئے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ہیں ایک ہی جو آئے ہیں سٹ اپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ یہ مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانے عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئے پندرہ سالوں سے ہمارا رانومر جنرل سور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائیز اچھی ہے ان کے میں رانومر کے کچھمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانومر جنرل سور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانومر جنرل سور پر ہی آئیں کدھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں گجرمالا کا معروف ٹینل رقص آج ہم سٹوڈیو میں بات کر رہے ہیں امتحانات کے سلسلے میں وقت سے پہلے بات کر رہے تھے ہم پروفیسر علیہ باہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ عمل اعتبار سے ہمارے پاس دو جہتے ہیں دنیا کی اور آخرت کی تو میں پروفیسر صاحب سے گزارش کروں گا اسی تسلسل کو جوڑتے ہوئے ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ امتحان میں کامیابی کے لیے وہ سب سے اہم جو چیز ہے وہ کون سے ہونے چاہیے چونکہ پروگرام میں بریک میں جانے سے پہلے جو ہماری بات ہو رہی تھی تو ہمارے ہاں عمل کا جو نتیجہ ہے وہ دو طرح کا حامل ہے یعنی دین کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اس بھلائی کا نتیجہ ہے وہ دنیا میں ہمیں نظر نہیں آرہا ہوتا ٹھیک ہے تو نتیجہ نظر نہ آنا بعض اوقات ہمیں مایوسی میں لے جاتا ہے ٹھیک اور وہی عمل جو ہم نے آج اچھا کیا ہے ممکن ہے کہ کل اس شوق سے خلوص سے جذبے اور ایک فکر کے ساتھ نہ کریں ٹھیک ٹھیک ہے جب کہ جب انسان کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ کچھ نتائج دنیا میں ملیں گے اور کچھ آخرت میں ملیں گے جس کے ذہن میں جس کی فکر میں جس کے شعور میں جس کے ایمان کا حصہ یہ بات ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے اگر اس کے نتائج اس کو دنیا میں نہیں ملیں گے تو آخرت میں ضرور ملیں گے یہ بلکھل کرونے پاک کے آیت کے طرف سارا کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے کتاب ہدایت میں ہدایت انسانی کرتا ہے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا عمل ضائع نہیں کرے تو ہمیں عمل کو ہر دو حوالوں سے دیکھنا ہے اس سے ہمارے اندر پھر خلوص پیدا ہوگا شوق جذبہ پیدا ہوگا ہمیں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم عارضی فائدے وقتی فائدے اور دنیاوی فائدے کو دیکھتے ہیں اور بہت بڑے بڑے عامال ہم نہیں کرتے میں آپ کی تعید کرتے ہو یہ بات کہوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دار العمل کے حوالے سے فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو کہ جیسے اگلے ہی لمحے مار جانا اور دنیا کے کام یوں کرو کہ جیسے کبھی نہیں مرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور مجھے پتا لگ جائے کہ کیامت آنے والی ہے تو میں پھر بھی اچھے والا جو انسانیت کے فائدے کے لئے انسانیت کے فائدے کے لئے تو بعض اوقات دنیا میں رہتے ہوئے نتائج نہیں ملتے اور یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک تیشدہ حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کیا رہا سکتا کہ بہت سے کام ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام تو اس وجہ سے کیا مطلوبہ حدف ملا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ابھی قرآن کے آیت کا حوالہ بھی دیا کہ خدا تعالیٰ کسی کے عمل کو ظاہر نہیں کرتا اب دوسرا مرحلہ یہ ہے بات کا کہ ایک مزدور ہے بہت محنت کرتا ہے اس کی محنت کا جو اس کی اس کی فکر میں جو بات ہوتی ہے اس کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے وہ کامیابی ہوتی ہے مطلب کشادگی ہوتی ہے کہ رزق کشادہ ہو جائے جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ آسانی سے اور آرام سے مجھے مجسر آجیں لیکن اتنی محنت کے باوجود ملتی نہیں محنت اور عمل یہ ایک انسان کی ذاتی کاوش کا نام ہے کامیابی اور ناکامی یہ خدا تعالیٰ کے فضل کا نام ہے جس سے خدا راضی ہو جائے اب دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں اب حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بات کر لی جائے انہوں نے کسا غزالی کا مطالعہ کیا تھا ہم آج غزالی بننے کے لیے حضرت امام غزالی کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے کسا غزالی کا مطالعہ کیا تھا ہم نے جانا ہے دین اور دنیا میں کامیابی کے لیے کس طرف جانا ہے کائنات کے نبی اس وقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پروفیسر صاحب قرون پاکسائی کی طرف اشارہ کر رہے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرات حسنہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا فرما آخرت میں بھی اچھا عطا فرما میں یہاں ایک بات آپ کی کاٹ رہا ہوں بے حد ماظرہ سے کہ ہر عمل کرنے سے پہلے انسان کے ذہن میں یہ دونوں حوالے ہونے چاہیں پھر اس کے عمل میں خلوص پیدا ہوگا جوش آئے گا جذب آئے گا پھر وہ مزید اچھے عمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو خود ہی عمادہ کرے گا پروفیسر بڑے خوبصت انداز سے ہمیں اس بات کے وضاحت کر رہے تھے دنیا میں کامیابی کے لیے ہمیں کیسے امتحان کی تیاری کرنا چاہیے میں پروفیسر علاو دین صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ تو بات ہو رہی ہے کہ جو امتحان دیتا ہے اپنی قابلیت کو میار پر پورا اترنے کے بعد کسی احدے پر پہنچ جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے ہمارے سامنے ایگزیمپل موجود ہیں مثالیں موجود ہیں بندہ قابل نہیں ہے اس کو پھر بھی کامیابی مل گئی ہے ایک تو قابل ہے محنت سے وہاں پہنچا ہے اور ایک قابل نہیں ہے وہ وہاں پہنچ گئے ہیں یہاں میں بات دوں گا چونکہ باری آپ کی ہے کہ کامیابی جیسا کہ میں نے پہلے وہ خدا کے فضل کا نام ہے خدا کے فضل کا نام ہے اس میں بھی شک نہیں ہے کہ محنت کرنے والا عمل کرنے والا اللہ کا دوست ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ایک مقرب ایک معزز اور ایک پسند دیدہ بندہ قرار پا چکا ہے لیکن نتیجہ انشاءاللہ اس کو آخرت میں ضرور ملے گا بہت شکریہ اصل میں یہ جو کچھ لوگ ہیں جو بغیر کوشش کے جنہیں کامیابی مل جاتی ہے یہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں ایک بندے نے بڑی محنت کی ڈاکٹر بن گیا اپنا جو ہے وہ اچھی جاب مل گئی ایک بندہ جو ہے اس کے ایک انکل کروڑ پتی تھے وہ فوت ہو گئے ان کا کوئی بھی نہیں تھا آگے پیچھے اور اسے اچانک ایک ہسپیٹل کا وہ مالک بن گیا اب وہ سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کے ملازم ہیں جی تو یہ کامیابی اس طرح کی یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں اور اس کو ہم اس بندے کی کامیابی نہیں کہتے یہ اس پہ خاص کرم کہہ دیں اللہ کا ہو گیا یا اچانک اسے کوئی ایسا فائدہ ہو گیا یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ جب نائنٹی پرسنٹ اب ہر بندہ محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا ہم تو کوشش کر سکتے ہیں کامیابی تو جیسے سار نے فرمایا ہے کہ اللہ نے دینی ہے کامیابی تو اللہ کے پاس ہے اور پھر دین و دنیا کی جو تعلیم ہے وہ بھی ہم اس کو ڈیفرینشیئٹ کام کھا کر رہے ہیں کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں گھوڑے تیار رکھو یہ طاقت کی علامت ہے تو اس کا مطلب طاقت کہاں سے تیار رکھیں گے کہ مارڈن آپ ٹیکنالوجی لیں گے دشمنوں کی گھات میں بیٹھو کیسے گھات میں بیٹھیں گے آپ تو تب ہی بیٹھیں گے کہ جب وہ تو ہمارے اپنے راکٹ سے اپنے اس کے کہلیں سپیس سے ہمیں چیک کر رہے ہیں فرطحیس صاحب نے ہمیں واضح کیا کہ یہ ایکسیپسنل کیس ہوتے ہیں استثنائی کیس ہوتے ہیں ورنہ اللہ رب العزت کا جو طریقہ کار ہے وہ محنت والے کو عجر دینا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد لیکن یہ مزید برانچیز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانومر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پر ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کوئی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانومر جنر سور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانومر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانومر جنر سور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانومر جنر سور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلواجات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمنٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفے کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں ابھی دونوں پروفیسر صاحبان بات کر رہے تھے پروفیسر علی عباس بات کر رہے تھے کہ یہ فضل ربانی ہے اور پروفیسر صاحب اس کے تعاید کر رہے تھے کہ وہ ایکسیپسنل کیس ہیں اگر کسی کو اس کے انکل کی طرف سے جائداد مل جاتی ہے تو وہ اس کو مل جاتی ہے تو یہ کامیابی ہے قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے اگر اللہ رب العزت کسی پر فضل کر دیتا ہے فضل ہونے کے بعد اس کے آزمائش پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ فضل ہو گیا ہے اس پر اب اس کو وہ کس طرح یوٹیلائز کرتا ہے اس کے آزمائش بڑھ جاتی ہے اب اس میں بریک آ گیا لیکن بہت سے باتیں ہم نے پہلے کہا کہ دامنے وقت میں گنجائے سلام نہیں کے وجہ سے میں بات کر رہا تھا اس میں یہ جو ہمارا چونکہ سٹوڈنٹس کے حوالے سے بات ہے کہ یہ جو تعلیم ہے ہماری یہ دینی اور دنیاوی یہ بنیادی طور پہ تو میں تو اس کو ایک ہی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ فیزکس پڑھ رہا ہے تو اب اللہ پاک کا حکم ہے کہ دشمنوں کی گھات میں بیٹھو جی اب وہ سیٹلائٹ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم کیسے ان کی گھات میں بیٹھیں گھات میں تو تب بیٹھیں گے کہ وہ ہمیں نہ دیکھ سکیں ہم انہیں دیکھ لیں کہ آپ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں تو تب ہی آپ اگر گوھر کریں گے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ وہ اوپر سے آگ کے گولے سے پھینک رہے تھے تو اس دور میں اونٹوں کی بہت سی جو کھالے تھیں ان کو اوپر رکھا گیا تھوڑی انچائی پہ تو اس کے نیچے کور کر کے لوگ آگے بڑھیں یہ ٹیکنالوجی تب سے شروع ہوئی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے وہ انڈرگراؤنڈ کی ٹیکنالوجی تب سے چل رہی آج ہمیں اس جدت کے اعتباس سے ہمیں اپنے آپ کو جدید کرنا پڑے گا نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں رومیوں کا طریقہ اپنایا صاف بندی کروائی ٹھیک ہے پھر خندق جو کھودنے کا طریقہ ہے یہ بھی عربوں کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس انداز میں ہمیں بات کہوں گا کہ حضر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ان کی بات سے یہ خندق ہو دی گئی اب وہ ہمیں جانا پڑے گا حضر سلمان فارسی کے اباؤجداد کی طرف وہ آتش پرستے تو ان کا طریقہ پنا ہے تو طریقہ جو بھی اسلام میں ہے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ ہر اچھی بات مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے جہاں سے بھی ملتی ہے آپ اسے لے لیں تو چونکہ بات طلابہ کی طرف لے کے آتے ہیں کہ طالب علموں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سٹگل کرتے ہیں پھر اللہ پہ چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم اللہ پہ بروسہ رکھتے ہیں بعض بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ بات کرتے ہیں کہ فلان تو بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں دیکھیں بینگ مسلم ہمارے لیے اللہ پاک سے دو طرح کی صورتیں ہیں جیسے کہا گیا کہ جس طرح کی آپ کوشش کریں گے اللہ نے حکم دیا قرآن باق میں کہ جیسی بندہ کوشش کرتا ہے ویسا اس کو عجر مل جاتا ہے یہ جو ہے بات آپ نے کی اس میں انسانیت کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آدل ہے اگر انسان کو یعنی صرف مسلمان کو اس کی محنت کا عجر ملے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ آدل ہے تو وہ عدل کی بہت پروردگار عالم نے پوری کرنی ہے تو جو بھی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عجر دیں گے اچھا اسی بات کو میں آگے جاتا ہوں کہ ہمارے آج کل نمبروں کی دور لگی ہوئی ہیں نمبروں کی دور سے کیا ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف جا رہا ہے یا تنزلی کی طرف جا رہا ہے نمبروں کی دور سے اگر آپ کے سوال کا اگر میں مختصر اور جامع جواب دوں تو نمبروں کی دور کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ہمارے معاشرے کا نوجوان ہمارے معاشرے کا طالب علم محدود ہو گیا ہے پروردگار عالم نے اس کے پاس علم کم ہے تعلیم ہے تعلیم کیا ہے تعلیم محتاج ہے ادارے کی محدود نساب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے پھر پڑھانے کے بعد ایک سال گزرنے کے بعد ان کا امتحان لیا جاتا ہے دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ جو نساب ان کو پڑھایا ہے کس قدر آتا ہے یا کس قدر نہیں پھر اسی بنیاد پر ان کو مارکس دے دیا جاتے ہیں پرسنٹیج دے دی جاتی ہے یا کہ اگلی کلاسمن کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے آپ صرف اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جو نمبروں کے دور لگی ہوئی ہے یہ ہمارے معاشرے کو ترقی کی طرف لے کے جا رہی ہے تنزلی کی طرف اصل میں جو کنسپس ہوتے ہیں یہ مین چیز ہے یہ ہمارے معاشرے میں سٹوڈنٹس کو سمجھانا بھی چاہیے اور ہر کسی کو سمجھنا بھی چاہیے گو کے نمبرز اپنی جگہ ٹھیک ہیں اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف یونیورسٹیز میں انٹی ٹیسٹ ہیں جیسے آج کال انٹی ٹیسٹ کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں یہ جج کیا جاتا ہے کہ بچے کے کنسپس کتنے ہیں تو بہت سے بچے جو ایک ہزار نمبر لینے والا ہے وہ پیچھ رہ جاتا ہے اور جو نو سو نمبر لینے والا ہے وہ آگے نہیں پکل جاتا ہے یعنی قرآن مجید میں جو کنسپچول صورت ہے وہ طبیعی کام اصل میں کامیابی کے لیے صرف یہ تو جو امتحان ہے یہ تو ریٹن ہے تو جو عملی امتحان ہے عملی زندگی میں جانا ہے ایک کام کر کے دکھانا ہے تو پریکٹیکل جو ہے وہ اسی سٹوڈنٹس کے لیے کامیابیاں لے کے آتا ہے جس کے کنسپس کلیر ہوتا ہے اب دیکھیں کہ قرآن مجید دعوت دیتا ہے ہمیں غور و فکر کی قرآن مجید کے اندر کہا گیا فرمایا گیا پروردگار عالم نے اتشاد فرمایا یہ کائناہ تمہارے لیے ہے اور تم اسے مسخر کرو تسکیر کرو غور و فکر کرو اب ہمارے ہاں غور و فکر نہیں کیا جا رہا اب یہ اسادزہ کی ذمہ داری ہے میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اقتلاف کروں گا کہ ہمارے بچے آج کے بڑی کوشش کرتے ہیں پہلے دور میں جب بات ہوتی تھی لوگ کام ہوتے تھے تو اس میں دس پرسنٹ لوگ پڑھتے تھے تو وہ ہی پڑھتے تھے جو غور و فکر کرنے والے عام طور پر ہوتے تھے آج 90% 80% جو پڑھنے والے بچے ہیں تو اس میں سے ریشو بڑھ گئی ہے تو جو غور و فکر کرنے والے ہیں وہ بھی 30% 25% کچھ بڑے ہیں لیکن اس تناظر میں وہ کم ہی ہے آپ کی بات ٹھیک لیکن ہم نے موجودہ معاشرے کا موجودہ وقت کا موجودہ حالات کا سامنا کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے پوری دنیا کا ہمارے سامنے دنیا ہے ایک کائنات ہے جس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کے لئے ہمیں اپنے ذہن کو اپنے شعور کو اپنے فہم کو زیادہ روشن کرنا ہے زیادہ وسیع کرنا ہے اور آج اگر ہمارے ہاں علم کی کمی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لائبریڈیز خالی ہو گئی ہیں لائبریڈیز نہ ہونے کے برابر ہیں نہیں لائبریڈیز ہیں ہمارے گوشان والا جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں ہمارے کالیج میں ہماری یونیویسی بھی میں یا دیگر مطلب اداروں میں بہت بڑی اندر لائبریڈیز بنائی گئی ہیں لیکن وہاں طالبہ اور اسادزہ بہت کم وقت دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ علم کی طلب کی جو ہے وہ روشنی اور ایک لگن وہ پیدا کرنی ہے چونکہ ہم نے دنیا کا مطلب ہمارے پاس وقت محدود ہے آخر میں آپ اپنے طلبہ کو کوئی پیغام دینا چاہیں جی میں اپنے بچوں کے لیے طالب علموں کے لیے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی پوری کوشش کریں اپنے والدین کی عزت کا اپنے اسادزہ کی عزت کا خیال کریں اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں پوری کوشش کریں یقیناً اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ وہ محنت کرنے والوں کو نوازتا ہے وہ سب کے لیے ہیں لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں ڈبل نعمت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ملے بزرگانہ شفقت کا پیغام دیا آپ کو یہ پرجوش پیغام دینا چاہیں اپنے پرجوش پیغام یہی ہے کہ جو بھی عمل کریں وہ یقین اور امید کے ساتھ کریں کیونکہ نا امیدی گناہ ہے امید کا دامن نہیں چھوڑنا اور یقین کا دامن نہیں چھوڑنا ہمارے ہاں بہت سارے محنت کرنے والے لائق لوگ اس وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ان کے اندر یقین کا فقدان ہوتا ہے امید کی کمی ہوتی ہے امید ہے ہمارے ناظرین کو ہمارا آج کا امتحان سے ریٹر خاص طور پر طلابہ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اپنی عراض سے ظاہر کرتے رہے گا دوبارہ پھر کسی وقت حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ چیز برانچیز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانومر کے سور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانومر جنر سور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائز رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے میں رانومر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانومر جنر سور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانومر جنر سور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزر کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں